بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو اینا در ویڈیو آج کی ویڈیو میں جو میں آپ کو لیو برڈز کے لیے جو سوک سیڈ ہوتا ہے گلہ دانا جو کہ ہم بھی گھوکے تو سوک فوڈ میں استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس میں ہم کیا کے چیزیں استعمال کر سکتے ہیں اور کتنی قوانٹیٹی میں ہم نے استعمال کرنی ہے تو آج میں اپنے لیے جو اپنے لیو برڈز کے لیے جو ہے وہ سوک سیڈ سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں جی سوک سیڈ جو ہے وہ بناتے ہیں اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس میں سے جو کون کون سے چیزیں ہم نے کتنی مقدار میں شامل کرنی ہے تو شروع کرتے ہیں جی یہ میرے پاس سوک فوڈ کی جو چیزیں وہ مجود ہیں جو کہ ہم گلہ دانا ہم رات کو بھگوکے اور صبح کو جو ہے وہ سوک فوڈ میں استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اس برطن میں چنے کی دال ڈال لی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں آدھا کلو کے حساب سے بتا رہا ہوں آپ کو ساری چیزیں آدھا آدھا کلو ہوں گی تو آپ اپنی قوانٹی کے حساب سے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے ایک پاؤ کے حساب سے ٹوٹل جو سوک سیڈ بنانا ہے اس میں آپ نے ایک پاؤ کے حساب سے چیزیں شامل کرنی ہے یا ایک کلو کے حساب سے یہ جو میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں یہ آدھا کلو جو ہے وہ ہر چیز زیادہ آدھا کلو ہے تو شامل شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جی میں نے اس کے نیچے کچھ دوسری چیزیں بھی ہیں وہ الگ سے میرے پاس تھوڑی سے پڑی ہوئی تھی جو کہ یہ یہاں بھی باقی پڑی ہوئی ہیں تو وہ نیچے والی چیزیں فیلال رہنے دیتے ہیں جب یہ دوبارہ مکس کروں گا تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے جی یہ چینے کی دال ہے چینے کی دال آپ آدھا کلو شامل کریں گے اس کے بعد یہ دال ماش آپ نے چھلکے والی لینی ہے ایک دال ماش جو ہوتی ہے وہ ثاب ہوتی ہے تو آپ نے یہ چھلکے والی جو آدھی ہوئی ہوتی ہے وہ والی لینی ہے دال ماش تو دوسرے نمبر پہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ کالے چینے لینے آپ نے آدھا کلو کا یہ ساری چیزیں آدھا آدھا کلو ہیں تو ٹوٹل جو یہ سوپ فوڈ ہے وہ تقریباً ڈائی سے تین کلو یا زیادہ بنے گا تین سے چار کلو بن جائے گا تو یہ کالے چینے آپ نے لینے ہیں اس کے بعد آپ نے لینے ہیں یہ دال مونگ جو کچڑی وڑی دال ہوتی ہے جس کی ہم جس دال کی کچڑی بنتی ہے تو وہ تو آدھی آدھی ہوئی ہوتی ہے لیکن یہ ثابت موم کی دال ہے ثابت لینی ہے آپ نے یہ آدھی آدھی والی نہیں لینی ہے چھلکوں والی ثابت موم کی دال ہے تو یہ بھی آدھا کلو شامل کریں گے اس کے بعد یہ ریڈ بینز جو ہوتے ہیں لال لوبیا جس کو کہتے ہیں یہ وہ ہے لال لوبیا بھی آدھا کلو لیں گے اس کے بعد آپ جو ہے اس میں جو گندم ہے وہ بھی شامل کریں گے یہ گندم ہے گندم آپ جو ہے وہ ایک کلو بھی شامل کر سکتے ہیں آدھا کلو بھی شامل کر سک اور 1.5 کلو بھی شامل کر سکتے ہیں وہ آپ نے جتنے بھی شامل کرنی ہے وہ آپ شامل کر سکتے ہیں میں یہ تقریباً 1.5 کلو کے قریب گندم ہے یہ ساری شامل کروں گا کیونکہ جو گندم ہے وہ لگ بڑھ جو ہیں وہ شوک سے کھاتے ہیں تو اس لئے اس کی جو قوانٹی ہے وہ تھوڑی زیادہ رکھیں گے تو آدھا یہ تقریباً 1.5 کلو گندم ہے یہ ساری اس میں ڈال دیں گے یہ آدھا کلو گندم جا آ رہی ہے اس میں یہ چیز یہ 1.5 کلو گندم ہو گئی اس کے بعد ہم جو ہے وہ یہ کالے چینے کالے چینے شامل کرتے ہیں یہ سارے جو ہے وہ پیکٹ ایک دفعہ میں نے کھول لی ہیں تو میں آپ کو اچھا یہ اس میں 1.5 کلو جو ہے وہ گندم چلی گئی اب اس میں ہم شامل کرتے ہیں یہ مون کی دال ثابت مون کی دال لینی ہے چھلکوں والی آپ نے یہ آ جائے گی یہ ایک پاو کا پیکٹ ہے اور ایک پاو پہلے وہ جو چینے کی دال تھی اس کے نیچے تھی تو وہ میرے پاس پہلے ہی بڑا ہوا تھا تو ایک پاو جو ہے یہ مون کی دال آگئی اس کے بعد جو ہے وہ ریڈ بیم آگئی یہ دیکھیں یہ بھی ایک پاو ہیں یہ بھی آ جائیں گے اس میں یہ دیکھیں جو ایک پاو ہیں وہ پہلے اس میں شامل تھچنے کی دال کے نیچے تو ایک پاو یہ آدھا کلو یہ ہو گئی آدھا کلو مون کی دال ہو گئی یہ شامل ہو گئی اس کو اچھی طرح سے مخلی کر لیتے ہیں یہ جی مخلی ہو گیا اس کے بعد ہم شامل کرتے ہیں جی یہ دال ماش ثابت دال ماش لیں نہیں آپ نے آپ کو سکرین پر دکھا بھی رہا ہوں اب یہ شامل کرتے ہیں یہ دیکھیں آدھا کلو جو ہے وہ دال ماش شلکوں والی آگئی اس میں اس کے بعد ہم شامل کریں گے جی کالے چنے کالے چنے جو ہے وہ برڈز کے لیے بہت ہی جو ہے فائدہ مند ہوتے ہیں بہت طاقت دیتے ہیں برڈز کو خاص طور پر بریڈنگ سیزن میں جو ہے وہ بچوں کی جو ہے بہت اچھی گروت ہوتی ہے سو اس لئے گیلے دانے میں یہ کالے چنے آپ نے لازمی استعمال کروانے ہیں یہ شامل کریں گے آدھا کلو آپ کے سامنے ساپ ستھرا سوکسیڈ اچھا بزار میں ریڈی میڈ جو ہے وہ سوکسیڈ جو ہے ملتا ہے وہ آپ نے کوشش کریں وہ نہ لیں آپ الگ الگ چیزیں خود لاکے گھر پہ تو وہ تیار کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ ساپ ستھری آپ چیزیں لے کے آئے ہیں اور ساپ ستھرا آپ نے جو ہے وہ دانہ تیار کیا ہے اچھا یہ آدھا کلو چنے آگئے اچھا اس میں کچھ چیزیں مکس میں ہو جو ہیں وہ میس ہیں شامل نہیں کی جیسے کہ سفید لوبیا ہو گیا سویا بین ہو گیا آپ نے آدھا کلو سفید لوبیا بھی شامل کرنا ہے آدھا کلو آپ نے سویا بینز مل جائیں تو وہ بھی شامل کرنا ہے مجھے وہ بزار سے ملے نہیں ہے اس وجہ سے فیلال وہ میں نے نہیں لے کے آیا تو اس میں میں جو ہے سفید لوبیا لے کے آوں گا وہ شامل کروں گا آدھا کلو اور سفید ہی جو ہیں وہ سویا بین آدھا کلو وہ دونوں چیزیں بھی اس میں شامل کریں گے یہ سات آٹھ قسم کی چیزیں ہو گئی اس میں تو جو بزار سے اچھا جو بزار سے ملتا ہے سوک سیڈ اس میں ساری چیزیں بھی نہیں ہوتی اور وہ آپ کو پڑتا بھی مہنگ ہے اس میں کیا ہوگا کالے چنے ہو جائیں گے لال لوبیا ہو جائے گا سفید لوبیا ہو جائے گا اور سویا بین ہو جائے گا دالیں اس میں جو ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں دال اس میں تقریباً کوئی بھی نہیں ہوتی نہ دال ماش ہوتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ موں کی دال ہوتی ہے تو یہ دالیں بہت ضروری ہوتی ہیں پروٹین کا ایک بہترین جو ہے وہ سوس ہوتی ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ساری چیزیں خود گھر پہ لاکے تو ان کو تیار کر لیں تو اب ان کو اچھی طرح مکس کریں گے تو مکس کرتے ہیں ان کو ایسے آپ نے کسی برطن میں ڈال کے یا آپ کسی کپڑے وغیرہ پہ ڈال کے بھی اچھی طرح اس کو مکس کر سکتے ہیں تو اچھا اس کو میں آپ اچھی طرح مکس کر کے تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں اس برطن میں جی یہ دانہ زیادہ ہے تو اس میں مکس کرنا ذرا مشکل ہے تو اب ہم اس کپڑے پہ ڈال کے تو اس کو اچھی طرح مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ساپ سترا جو ہے وہ سوک سیڑ تیار ہو رہا ہے ہمارے پاس آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ لازمی ریڈی میڈ دانہ جو بزار سے ملتا ہے تیار شدہ سوک سیڈ وہ نہ لیں چیزیں خود لاکے گھر پہ تو خود تیار کریں اس کو تو جو ہے وہ اس کا زیادہ فائدہ ہے یہ اس کو اچھی طرح مکس کریں گے مکس کر کے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی اچھی طرح بلکل یہ مکس ہو چکا ہے یہ آپ سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں تو اس طرح انسلہ کے آپ بھی جو ہے وہ بریڈنگ سیزن آپ کو پتا ہے شروع ہو چکا ہے تو یہ اپنے برڈز کو لازمی استعمال کروائیں سوفٹ فوڈ کے اندر ڈیلی استعمال کروانا ہے مختلف سبزیاں آپ نے استعمال کروانی ہیں سوفٹ فوڈ سے لیٹڈ ایک چینل پہ ڈیٹیئرڈ ویڈیو بھی اپلوڈ ہے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس سے بھی آپ کی ہلپ ہو جائے گی تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ برڈز کی جو جب چکس ایچ ہوتے ہیں ایک دو برڈز کے لیے اپنے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے یہ دانہ اور دوسرا جب یہ چکس ایچ ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی گروتھ کے لیے اور ان کی جو اچھی ہیلتھ ہے اس کو منٹین کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے تو آپ بھی لازمی اس کو استعمال کروانا ہے دیلی آپ نے استعمال کروانا ہے اور پورے سیزن میں اس کو لے کے چلنا ہے تو میدہ کے جو ہے وہ آپ کے چکس بھی اچھی طرقے سے پلیں گے اور ان کی جو ہیلتھ ہے اور سائز ہے وہ بھی بہت بہترین ہوگا تو یہ ہمارا اب دانہ تیار ہو چکا ہے تو اس کے بعد آپ نے کسی ایسے پلاسٹک ہے جو وہ ہے وہ ڈبا وغیرہ لے رہے ہیں اس میں آپ نے سٹور کر لینا ہے اور آپ نے کسی خوشک جگہ پہ اس کو رکھنا ہے گلی جگہ پہ اس کو نہیں رکھنا کیونکہ نمی کی وجہ سے اس میں جو ہے وہ فنگس لگ جائے گی دانہ خراب ہو جائے گا تو یہ آپ نے خاص دیان رکھنا ہے کہ خوشک جگہ پہ آپ نے جو ہے وہ سٹور کرنا ہے تو اچھا اب یہ میں نے تیار کر لی ہے تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ تقریباً چوبیس پچیس پیر لگے ہوئے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ دانہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں کتنا بھگ ہوتا ہوں تو اب ہم اس کو دانہ بھگ ہوتے ہیں یہ اس برطن میں میں دانہ بھگ ہوں گا تقریباً یہ ایک یہ دو یہ تقریباً اتنا دانہ جب یہ تقریباً یہ ہوگا کوئی سوڈ ڈوئیٹ سو گرام کے قریب ہوگا ڈوئیٹ سو گرام سے اوپر ہی ہوگا کم نہیں ہوتا تو یہ اتنا دانہ بلکل کافی ہوگا چوبیس پیر کے لیے چوبیس پچیس پیر کے لیے کیونکہ اب یہ آپ کو تھوڑا لگ رہا ہوگا صبح یہ جب پھول جائے گا پانی میں ساری رات بھی گھا رہے گا تو یہ تقریباً یہاں تک آ جائے گا یہ آپ کو سکرین پر میں دکھا بھی رہوں یہ دیکھیں اوپر تک آ جائے گا پھول کے تو یہ کافی ہوگا اگر آپ کے پاس تھوڑے پیر ہیں تو آپ اس سے تھوڑا دانہ بگو سکتے ہیں آپ سو گرام بھی بگو سکتے ہیں اگر اس سے بھی کم پیر ہیں تو پچاس گرام آپ کے لیے کافی ہے اگر آپ کے پاس پچیس پیر سے زیادہ پیر ہیں تو آپ دو سو گرام تک بھی اس میں پانی میں واش کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ کیمیکل وغیرہ لگے ہوتی ہیں یا مٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے کافی زیادہ تو اس نے آپ کو اس میں اس کو آپ نے اچھی طرح پانی میں جو ہے وہ نیتارنا ہے تو اچھی طرح اس کو پانچ سات دفعہ اس کو پانی میں مل کے دونے ہیں تو جب آپ نے جب دیکھیں کہ آپ جب اس میں پانی ڈال رہے ہیں وہ بالکل صاف رہ رہے ہیں تب آپ نے جا کے اس کو جو ہے وہ بیگا رہنے کے لیے چھوڑنا ہے تب تک آپ نے ادروائز جب تک پانی اس میں گندہ ہوتا رہے ہیں میلہ ہوتا رہے ہیں تو آپ نے اس کو جو ہے وہ ملتے رہنا صاف کرتے رہنا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اب بھی گو کے کہ کس طرح سے آپ نے اس کو جب پانی کتنا صاف ہو جائے تو آپ نے اس کو بھیگنے کے لیے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں جی یہ ابھی پہلی دفعہ پانی ڈال ہے اس کو تھوڑا سا میں نے اچھی طرح ساتھوں سے اس کو صاف کیا ہے تو یہ دیکھیں کتنا گندہ پانی ہو گیا ہے تو آپ نے تب تک اس کو ہاتھوں سے جو ہے وہ صاف کرتے رہنا ہے جب تک یہ پانی بالکل صاف نہ ہو جائے تو پھر آپ نے اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑنا ہے بھیگنے کے لیے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جی لف بڑھ کے لیے سوپ فوٹ تیار کرنے کی امید ہے ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو انفرمیٹیو لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں ایسی کسی نیکس انفرمیٹیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ